ہلو آپ ریوان ویلکم ٹو ور چینل نوکری فائنڈرز میں ہوں ساکشی آراد کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ورک فروم ہوم جوب اپورچنیٹی کے بارے میں جہاں پر کوئی بھی 12 پاس اور 18 پلس یئرز کے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ ریموٹ ورکنگ جوب ہے یعنی کہ آپ انڈیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے اس جوب کو کر سکتے ہیں تو یہ جو پروفائل رہے گی وہ رہے گی تیلی کاؤنسیلر کی تو یادی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور تیلی اپڈیٹس کے لئے آپ ہمارے انسٹرگرام ہینڈل اور ٹیلیگرام کو جوائن کر سکتے ہیں اس کی لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں بل جائے گی تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کے لئے کچھ اپڈیٹ لے کر آئی ہوں پلیز اسے دھان سے سنپی سن لیجئے ان اکیڈمی اس ویکنڈ کچھ ایونٹ لے کر آ رہا ہے میکنیکل اور الیکٹرونک الیکٹریکل انجینئر کے لئے میکنیکل انجینئر کے لئے ماسٹر کلاس 2.0 کنڈکٹ کی جا رہی ہے جس میں انڈسٹری ایکسپرٹ آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ان سائٹ بتائیں گے انڈسٹری میں کیا کیا سکل سیٹ ریکوائیرڈ ہے ان سب کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو کہے سیکھنے کو یہاں پر بہت کچھ ملنے والا ہے تو جلدی سے اپنے لئے رجسٹر کر لیجئے اور اپنے کوئی فرینڈس ہے تو ان کے لئے بھی رجسٹر کر لیجئے سیکنڈ ہے الیکٹرونک الیکٹریکل انجینئر کے لئے ایک کانکلیف 4.0 کنڈکٹ ہو رہا ہے جو ایک سیمی کنڈکٹر اور ریال ایسائی پر فوکس کرے گا اس کا آپ کو سرٹیفیکیشن بھی ملے گا جتنے بھی الیکٹریکل اور الیکٹرونک انجینئرز ہیں ان کو یہ ضروری اٹینڈ کرنا چاہیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی ان ایکیڈمی کچھ کورسز بھی لے کے آیا ہے میکنیکل اور الیکٹرونک ال اور الیکٹریکل انجینئرز کے لئے ان کورسز کے ضرورت کیوں ہوتی ہے کیونکہ ایک میکنیکل انجینئرز کو یا تو آئی ٹی کمپنی میں جانا پڑتا ہے یا پھر کوئی سیلز جاپ کرنے پڑ جاتی یا پھر وہ فردہ سٹڈی کرنے لگ جاتے just because of lack of opportunity in core انجینئرنگ کمپنیز سو انڈیا میں opportunities کی کمی نہیں ہے بہت manufacturing companies ہیں انڈسٹریز ہیں اور یہاں پر جو کمی ہے وہ یہی ہے کہ skills کی تو اسی skills کو figure out کرنے اور skill set میں help کرنے کے لئے یہ courses بنائے گئے ہیں اور جس میں mechanical انجینئرنگ کے لئے master in mechanical انجینئر کا course لے کے آئے ہیں and similarly electrical and electronic کے لئے بھی masters in electrical انجینئرنگ اس میں آپ کو unacademy 3 month کی paid internship guaranteed ہے and live projects بھی ملنے والے ہیں جب آپ live projects پہ work کرتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اچھا experience بھی ملتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو doubt solving sessions بھی ہوں گے تو بالکل بھی آپ کو بہت easy ہونے والا ہے اور آپ کے career میں growth ضرور ہوگی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کی جو vacancy ہے test book company کی طرف سے telecouncilor کی اس vacancy کے بارے میں تو یہاں پر جو آپ کی post رہے گی وہ ہے telecouncilor کی and آپ یہاں remote working ہے آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں roles and responsibilities counsel potential students over a call to inform them about a product and help them in making better career decisions تو یہاں پر آپ کو phone سے ہی کام کرنا ہے جو بھی students ہے یا پھر آپ بول سکتے ہیں ان کے parents ہیں وہ لوگ اس ویب سائٹ پر آتے ہیں یا ان کے جو profile ہے ان کے چیک کرتے ہیں وہ لوگ کی کیسا courses ہے تو وہ سب جو دیکھتے ہیں ان کی leads آپ کو مل جائے گے contact number آپ کو company دے دے گی اور انہی students کو آپ کو guide کرنا ہے اور جو بھی ان کے doubts ہے یا پھر company کے جو products ہیں courses ہیں ان کو آپ کو انہیں بتانا ہے ان کے بارے میں اور ان کو help کرنا ہے ان کا جو career ہے اس کے decisions لینے میں answer questions about our products or the company تو جو بھی student company کے بارے میں یا پھر product کے بارے میں کچھ questions پوچھتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی آپ کو انہیں اچھے سے بتانا ہے اس کے answer کرنا ہے any domestic outbound or tele sales experience required تو آپ کو یادی کوئی بھی domestic outbound call کا experience ہے تو آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں اور نہیں بھی ہے تو بھی یہاں پہ apply کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو job ہے وہ freshers کے لیے ہیں responsible for making outbound calls and regular follow-up on leads assigned تو آپ کو جو leads دی جائے گی یعنی کہ students ہی رہیں گے یا leads مطلب تو تو جو بھی leads آپ کو company دیں گے ان کو آپ کو follow-up لینا ہے ان سے اور regularly ان سے contact میں آپ کو رہنا رہے گا selling membership over the phone membership بھی آپ کو sell کرنا ہے وہ بھی phone پر تو یہاں پر آپ کو phone پر ہی سارے کام کرنا ہے explaining the product features in detail and how to use the packages تو کچھ packages بھی ہے یہاں پر تو اس کا use کیسے ہوگا کیا کیا ہے اس package میں اس کی سارے details وہ سب ہی آپ کو چود چیزیں students کو سمجھانا رہے گی providing the right customer experience تو obviously آپ کو customer کے ساتھ interaction کرنا ہے یعنی کی students تو یہاں پر آپ کی جو customer ہے وہ students ہی ہے تو ان کے ساتھ آپ کو کافی اچھے سے interaction کرنا ہے اور ان سے کافی اچھے اچھے سے ان کو سمجھانا ہے کی وہ سمجھ جائے اور اچھے سے decision لے پائے اور یہاں کر جو جو بھی product جو بھی product ہے ان کی company کے یا packages ہے وہ اس کو بھی خرید لیں نیکسٹ ہے ٹیلی کالر requirements تو کچھ requirement ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں high school diploma اور equivalent تو یادی آپ نے کوئی diploma کیا یا high school کر لیا ہے تو یہاں پر آپ apply کر سکتے ہیں understand and speak elementary hindi language تو یہاں پر جو hindi language ہے basic english hindi language آپ کو یہاں پر آنا چاہیے سمجھ میں آنا چاہیے اور بولتے بھی آنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے یہاں پر جتنے بھی ہمارے subscribers ہیں سبھی کو hindi language تو آتی ہی ہے سبھی لوگ comfortable ہیں ہمارے تو بہت ہی اچھی opportunity آپ سبھی کے لیے اور minimum age جو require ہے وہ ہے 18 plus تو 18 plus ہی آپ کی age ہونا چاہیے 18 سے 17 بھی نہیں چلے گی یادی آپ 18 ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہی apply کرتے superb verbal communication verbal communication اچھا ہونا چاہیے ability to switch your communication style on a beam superb interpersonal research and record keeping skill یہاں پر آپ کو record بھی بنا کے رکھنا ہوگا data تو وہ بھی skill آپ میں ہونا چاہیے capacity to receive critique without initializing it تو یہ کچھ requirements ہے ایک tally caller میں ہونا چاہیے تو وہ ہی سب دی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو کوئی زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے graduation وغی گی 12th pass 18 plus کے ہیں تو یہاں پر apply کر سکتے ہیں اور apply کرنا ہے تو آپ description میں سکتے ہیں اس کی link مل جائے گی تو یہ page آپ کے سامنے ایک application form آ جائے گا تو یہاں پر آپ basic details دی ہوئی مطلب پوچھ گئی ہے وہ آپ کو feel کرنی ہے resume ہے وہ ڈالنا رہے گا اس کے بعد کچھ questions ہے can you dedicate around 4 hours between 10 سکتے گھنٹے کام کرنا ہے 10 سے 8 مطلب 10 سے 8 کے بیچ میں آپ کبھی بھی آپ پر کام کر سکتے ہیں آدھر نمبر دینا ہے اور یہاں پر yes ہی لکھی ہے تو زیادہ اچھا ہوگا upload front side of other card and back side of other card بس اتنا سا ہی form ہے بہت easy سا ہے آپ آسانی سے اس کو feel کر سکتے ہیں resume کو کافی اچھے سے آپ لکھ لی جیے گا جیسے کہ telecaller کا job ہے تو اس سے related skills ہے جیسے یہاں پر آپ بات کرنا رہے گی language تو یہ ساری جیزیں resume میں ضرور ڈال لیے گا experience ہے آپ کو اس کو بھی mention ضرور کر یہ اس کے بعد یہ سی submit application کر دیں گے تو یہ form آپ submit ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کی profile سیلیکٹ ہو جاتی ہے تو company آپ سے خود contact کر لے گی email کے through یا پھر phone کے through اور پھر آپ کا interview ہو جائے تو کرتے رہیے جیسے ہی فارم فیل کرتے ہیں اس کے بعد ہی تو یہ تھا آج کے ویڈیو میں یدھی آپ کو کوئی